درخت ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں ہمیں زندہ رہنے کے لئے اکسیجن اور خوراق معیہ کرتے ہیں وہاں دنیا میں ایک ایسا درخت بھی پایا جاتا ہے جیسے انسانی زندگی کی موت واقعہ ہو سکتا ہے یہ درخت سنٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے سالی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس درخت کا نام مینچنیل ٹری ہے یہ درخت دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کے اوپر گرینی شیلو کلر کا ایک فروٹ لگتا ہے جو دیکھنے میں بلکل سیف جیسا نظر آتا ہے یہ فروٹ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جو بھی اسے دیکھئے اس کو کھانے کو دل کرتا ہے یہ درخت اتنا زہریلہ ہے کہ اگر آپ اس کا پھل کھائیں گے تو اس سے آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یہی نہیں اس درخت کی شاکھیں اور اس کے پتے اور اس کے لاحبہ اگر آپ اس درخت کی نیچے کھڑے ہو کر سانس لیتے ہیں تب بھی آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے سپینش میں اسے دلیٹل ایپل آف ڈیتھ کہا جاتا ہے اس کے لاحبہ اس درخت کا نام ٹری آف ڈیتھ یعنی موت کا درخت بھی رکھا گیا ہے پٹی آف فلوریڈا کے دو سائنٹیسٹ اینڈریو اور فریڈ ما لکھتے ہیں کہ اس درخت کا پھل بہت زیادہ نیٹھا اور لذیز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا ہی زیادہ زہریلہ بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس پھل کو کھانے سے کچھ لوگوں کی موت واقعہ ہوئی ہو لیکن موڈرن لیٹلیچر میں ایسی کوئی مثال نہیں ملی سمدری سفر کرنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پھل کو کھانے سے ایک دام موت واقعہ نہیں ہوتی بلکہ جو لوگ یہ پھل کھاتے ہیں ان میں انفلمیشن اور موں کے گیرد چھالے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ میدے اور آنکھوں کے شدید قسم کے پرابلم کو سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں جس کا فوری علاج نہ ہونے پر موت واقعہ ہو سکتے ہیں اس پر اس درق میں اصلا کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے لوگوں کی موت واقعہ ہو سکتے ہیں دراصل اس ترکت میں کچھ ٹاکسین یعنی زہریلہ مادے موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کی موت کا باعث بنتے ہیں اس میں سے کچھ ٹاکسینز ایڈنٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور کچھ ٹاکسینز ہیں اور کچھ سکین ایڈنٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور میں فوربولز اور کچھ سکین ایڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ شدید قسم کے ڈرماتائٹس کا سباب بنتے ہیں فوربول ایک کجرتی اورگینی کمپاؤنڈ ہے جس کی بہت سی بائیلوجیکل پروپرٹیز ہیں جن میں سب سے اہم ٹیومر پرموٹر ہے فوربول ہماری باڈی میں موجود پروٹین کائنیسی انزائم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ انزائم ہماری باڈی میں سیل گروت اور میٹابولک ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے لیکن جب فوربول اس کمپاؤنڈ کو اس انزائم کو ایک حد سے زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو سیلز کی انفلکیشن ہو جاتی ہے اور الٹی میٹلی سیلز کی ڈیٹھ سٹارڈ ہو جاتی ہے دلت کی ہر حصے میں فوربولز موجود آتے ہیں لہٰذا اس ترخت کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے فوربول چونکہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے لہٰذا بارش میں اگر آپ اس ترخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فوربولز پانی کے اندر شامل ہو جائیں گے اور وہ آپ کی باڈی کو بلسٹر کا باعث بن سکتی ہے جیس سے آپ کی باڈی کو پر چھلے بن جائیں گے اس کے لابے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ درخت اگر اتنا ہی خطرناک ہے تو اس کو جلا لینا چاہیے ایسا سوچیے گا بھی نہیں کیوں؟ کیونکہ اس درخت کو جلانے سے جو دھوہ پیدا ہوگا اس دھوہے کے اندر بھی فوربولز کے کونٹینٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کی شدید قسم کی بماری کا باعث بار سکتے ہیں